آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی چیز کا دست دیا تھا اخلاقیات دیا تھا نماز نہیں سی پڑھائی روزہ نہیں سی دست مجھے شفاق صاحب سے وہ بھگت کبیر کا شیر سمر کے ریچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ معاف کرنا پہلے سی ویڈیو دیکھ لیں کوئی میرا کلام دیکھ لیں میں اس میں کہتا تو وہ لوگ جو ٹوریزم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دل کو دکھائے مسکر آ کے بات کرتا یہ کیوں کہتے ہیں کہ جنی اللہ علیہ وسلم کے کیا جمعہ نہیں یورپ دے ویڈیو دے کھا رہے ہیں ایک نگی پونکی کوڑی نظر نہیں آنی چاچا چیدہ کہتے تھے کہ یہ دو ڈرامے تم کرتے ہیں تو بہت مشہور ہوتے تو میں اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے حضر ہو گیا اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے حضر ہوا تھا جب میں نے اسلام علیہ وسلم سے اپنی امیر کو کاؤ دی پریزاد نے بھی آخر میں پڑھانا شروع کر دی نہیں امیر نہیں ہو گیا پہلے سن لیں جی اسلام علیکم میں فرق جعوید و راج میرے ساتھ وہ شخصیت مجھود ہے کہ جو کہ آپ ان کو کمالی کے نام سے جانتے ہیں پریزاد ٹرامے کی وجہ سے تو آج میرے ساتھ مجھود ہیں ان کے زیادہ تعرف کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ اپنا تعرف خود آپ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں جی اسلام علیکم سیر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے کہ آپ سے میں نے خود میسیج سے بات کی اور آڈینس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اتنے یمبل اور فورا ٹائم بھی دے دیا اس کے پیچھے کیا آراز ہے لوگ تو ٹائم نہیں دیتے تھوڑا سامشور ہو جائیں یار میں سوچنا ماں جیتے کہ زندہ ماں ٹائم دے دوں ماں مارجے مانگا تو فیر کے میں دماغا یار جو نہیں دیتے دراصل ان کو شاید انسان کی ویلیو کو نہیں بتا اللہ کا جو بندہ ہے یہ سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے اور ہم سب کوشش کرتے ہیں اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندے کے دل سے گزرنا پڑتا ہے جسنا وہ بڑی نو کہیں دلنا کہ بندے دل سے جگہ بنانی ہے تو بندے سے پیٹ چے ہوندھی ہے چنگا کھانا کھوا وہ شخص جس کی بیوی اچھا کھانا پکاتی ہو وہ اپنی بیوی کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندے کی رسپیکٹ کریں اور اس کو پھوپا نہ دکھائیں کیونکہ سب نے اس مٹی میں چلے ہیں تو اس لیے مجھ سے جو رابطہ کرتا ہے میں اس کو ٹائم بھی اچھا سارے آپ اس فیلڈ میں آپ کا ٹرائبلنگ بھی لاغ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد شائری بھی کرتے ہیں اور رامانگار بھی ہیں آپ نے یہ فیلڈ بچپن سے یہ شروع کی اور یہاں اس فیلڈ کی طرف کیسے خیال ہے کہ یہ میں سارے کام لے کے ایک ساتھ چلوں دیکھیں جی خودنمائی کا شوق آپ کو ایسی جگہ پہ لے کر آتا ہے میں آپ کی مثال دیتا ہوں اگر آپ پوڈکاسٹ کرتے ہیں یا انٹریوز کرتے ہیں آپ کے اندر بھی کئی خودنمائی کا شوق ہے آپ سکرین پہ آنا چاہتے ہیں نہیں تو آپ یہ کام ہی نہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ خودنمائی کا شوق ہوتا ہے جو یقیناً شاید نہیں یقیناً میرے اندر تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں سامنے آؤں لوگ مجھے پہچانے ہیں میری پہچان بنے تو وہی خواہش جس کو اب میں محسوس کر سکتا ہوں بچپن میں تو نہیں ہوگی اس وقت میں بچہ تھا میں لا شہوری طور پر اسی طرف جا رہا تھا جس طرف میں آ جا جا ہوں اچھا سر جس ڈرامی کے ویسے آپ مشہور تھے تو اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے پریزار ڈرامی پریزار ڈرامی کی ڈریکشن یہ تھی کہ شروع میں وہ ایک دکھایا گیا تھا کہ گریب ہوتا ہے پڑھنا چاہتا ہے اور جب وہ پڑھا بزولت بھی مل گئی وہ محبت پہ کی گئی تھی محبت پہ مل گئی آخر کار دوبارہ ایک الگ سی ڈریکشن پہ چلا گیا تو پہلے پریزار کے حوالے سے بتائیں کہ وہ ایک الگ سی ڈریکشن تو اس ڈرامی سے لوگ کیا سیکھیں ہیں کیا جاست میں تھے دیکھیں پریزار سے آپ نے کیا سیکھا پہلے بتائیں پھر میں بتاؤں گا ہم نے تو یہ کہ لوگ ڈرامی ڈیپکشن آف لائف حقیقی زندگی کی اکاس ہوتا ہے کہ انسان سٹرگل کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے آخر کار پھر وہ ایک لگ سے ٹریک پہ چلنا شروع ہو گئے تھے لیکن ایک محنت تو اندر جو کرتے جا رہے تھے کہ ایک پہلے وہ پڑھ رہا تھا اور ایک لائک سٹوڈنٹ تھا آخر کار وہ دوبارہ شیئر موو ہوا تو ان کو ملا تو اس ڈرامی کے پیچھے لوگ کیا اس کے ایک امانداری دکھائی اپنی امانداری سے پھر ان کو سارا ملا وہ جو سارا پریزات ایک احمق ترین آدمی تھا کالاک لوٹا جیا کڑیاں دے بچے پیر اندازی کما کے کاکھنی سے لیا اندازی اس کے بھائی اور بھابی نے اس سے آجھوڑ کے نکالا کہ جا یار کسی کو اب تک کھلا سکتا ہے فضول کی شائری کرتا تھا اور ہر لڑکی پہ عاشق ہو جاتا تھا پھر وہ شہر آیا شہر میں اس کو ڈان مل گئے ڈان نے اسے کہا کہ تو نے میری بیوی کی اسمت کی حفاظت کرنی ہے جو وہ نہیں کر سکا پیسہ کمانا چاہتا تھا امیر ہونا چاہتا تھا وہ بندہ سوچی جائے امیر ہو گیا امیر نہیں ہو گیا ایک ڈان جو کہ حرام کی کمائی تھی وہ مر گیا اس نے ساری جزاد اس کے نام کر دی وہ حرام دا پیسہ مر دا رہے اسی تعلیم جان دے رہے لیکن جب اس نے صحیح راستہ اختیار کیا اور اس نے حرام کی دولت چھوڑ دی اور اس نے کہا اب میں بچوں کو پڑھاؤں گا بچوں کو پڑھانا کی اہمیت جو ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب فتح مکہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ قید میں تھے ان سے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کر دو خاندہ کر دو یہ تعلیم کی ویلیو ہے تو پریزاد نے بھی آخر میں پڑھانا شروع کر دیا تو یہ پہلے جان لیجئے کہ پریزاد ایک حسرتوں بھرا ایک انسان تھا کہ کرنا کچھ نہیں سی صرف خواہش تھی اب اس کو جب سمجھ آگئی اس کو اللہ نے اکل دی تو اس نے وہ سارے پیسے جو کہ لیگل منی نہیں تھی چھوڑ دی اور اس نے انسانوں کی خدمت پر خود کو مرکوز کر لیا تو وائنڈ اپ تو اس کا بہت اچھا تھا اور باقی پریزاد ڈرامے میں اینگل میں سے بدلیا سوچتا پریزاد ڈرامے کے اندر آپ کو پتا تھا کہ میں اتنا چھوٹا سا کردار ایک ہے کہ اتنا مشہور ہو جانگا اور وہ کمالی میرے نام کے پیچھے لوگ مجھے اسی نام سے پہچاننا ہیں جب باپ نے وہ ڈراما کیا نہیں دراصل مجھے مارچ میں پہلے آفر ہوئی تھی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا بننا مجھے نہیں پتا رول کونسا تھا میں نے انکار کر دیا تھا ستمبر میں دوبارہ آفر ہوئی اس وقت یہ چل رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا اس نامیں جانتا تھا اس کے بارے میں تو میں نے ان کو بھگانے کے لیے کہنا ان سے کہا جی لاکھر میں بڑھنے لوں گا ایک دن کا انہیں ہاں کر دی اب اخلاقی طور پر مجھے وہ کرنا پڑا میں اس سے یہی سوچتا رہا کہ نکا جا رولے جو پوچھتا تھا میں کہتا تھا چھوٹا جا رولے اس کی احمیت کا اندازہ مجھے حزن ہوا تھا جب میں نے سلام آباد سے اپنی امی کو کال کی اور میری بیبے نے منہ پوچھا کہ اندھی کڑھا ڈراما کرن گئے ہیں میں کہا اممہ وہ کوئی پریزاد ہے کہتا ہاں وہ شہر اکراچی آگیا ہے وہاں سے مجھے اندازہ ہوا یار سیونٹی فائیو ایج ہے میری ماں کی پریزاد جو کراچی چٹو رہ گیا ہے نو پتا ہے تا یہ دامتہ بھی ڈراما ایٹ وہاں سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تھا لیکن جو شورت مجھے ملی ہے وہ میرے مالک کی دین ہے اور میرے فہم و گمان پر ملی اچھا سر کیا پھر آپ کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا اس میں آپ نے ایک خدا موبرٹ رہا ہے اور رسم بسم اللہ میرے قیال میں اس میں آپ کو کام کیوں نہیں ملا یا آپ نے کیوں نہیں کیا رکھ سے بسمل میں تو میں بیمار ہو گیا تھا ساتھ کا بات تک میں نے ڈرائیو کی رات کو میں وہاں ٹھہرا صبح کو میری طبی خراب ہو گیا تو میرے ڈاکٹرز نے مجھے مشرع دیا کہ نہیں آپ شوٹنگ میں مجھ جائیں کراچی میں واپس آ گیا تھا اور خدا اور محبت اس کے اندر میں نام تو نہیں بتاؤں گا ایک آرکٹر نے اس کو زیادہ ضرورت تھی اس نے مجھے کٹ کروا کے وہ کر لیا تھا کیونکہ ڈریکٹر اس کا یار تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دو ڈرامے تم کرتے نہ تو بہت مشہور ہوتے تو میں اس سے یہی کہتے تھا کہ چاہے مجھ سے کچھ چھین لے یا میں بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا لیکن مجھے اللہ نے دینا ہے تو وہ کوئی روک نہیں سکتا وہ پھر آپ نے دیکھ لیا اچھا اس کے بعد سال ٹریولنگ آپ ابھی کر دیں کیا ٹریولنگ آپ نے دنیا گھومتے ہیں کبھی یورپ کبھی ہر ملکہ جاتے ہیں تو دنیا اور پاکستان میں آپ نے کیا ڈیپیرنس دیکھا کیونکہ دنیا بھی آپ گھومتے رہتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات ہی ہے کہ پاکستان سے خوبصورت حسین بہترین کوئی دھرتی نہیں ہے دنیا میں اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی چاچا چھیدہ کھالے سوے فسلہ چپال تھڑے ایتھے اگر میں تو اس سے بہتر تو کوئی ملکہ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کچھ کتائیاں ہیں کیونکہ جہاں ہم باہر جاتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں میں تو ٹریفک دیکھیں آپ حیران کن میں اکثر ویڈیوز بناتا ہوں لنڈن کی ہمارا جتنا فیروسپ روڈ ہے اور ہمارا اتنا جیل روڈ ہے پھر ہمارا مال روڈ ہے یہ بہت بہت بڑے روڈ ہیں اور اسلامباد میں تو اس سے بہت بڑے روڈ ہیں پورے لنڈن کے دنے اتنے بڑے روڈ نہیں ہیں لنڈن میں میرا خیال ہے اس سائز کے شاید چار روڈ ہوں گے باقی روڈ چھوٹے ہیں لیکن مزے کی بات یہ نہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے نہ کوئی غلط آور ٹیکنگ کرتا ہے نہ کوئی غلط پارکنگ کرتا ہے کیونکہ کس نے یہاں کھڑی نہیں کرنی جب کھڑی نہیں کرنی تو ٹریفک ایسے بلاک ہوگی پھر ترقی آفتہ دنیا کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ راستہ دینا جانتے ہیں میں کہتا ہوں تیرا اشارہ کھلے تھے پہلے میں گھڑی کھڑنا اچھا آپ نے ایک معقولہ سنا ہوگا میں نے جب کالج میں تھا تو میں نے سنا کہ جی کسی ملک کی اخلاقیات دیکھنی ہے تو اس کی ٹریفک دیکھنی ہے تے جے کتے رشتہ لینچ چلے ہو تے کڑی دا تے نو چاہی دیے تا نو تے اندھا تے کچن بھیگ لو میں کہتا تھا یار کیا فضول سی بات ہے یار یہ تو بڑی ہے جی لیکن یہ سچی بات ہے ٹریفک میں ایک دوست ہے میرا عبداللہ عبداللہ بٹ وہ کہتا ہے سڑک کے اوپر گاڑی نہیں ہماری انائے بھاگ رہی ہوتی ہے میں پہلے لنگ آنگا تو جو شخص سڑک پہ راستہ نہیں دیتا وہ لوگوں کو جینے کا راستہ دے گا وہ زندگی کو راستہ دے گا وہ اپنے سکے پرانوں جین دے گا اب لوگ اس کو سیاد سمجھتے ہیں کہ وہ جو شخص باہر برا ہوتا ہے وہ گھر میں برا نہیں ہوتا نہیں جڑے باہر پیڑے وہ کاروی پیڑے جڑے لاہر پیڑے وہ پشاروی پیڑے تو اگر میں سخت طبیعت کا آدمی ہوں تو صرف یہ نہیں کہ آپ سختی برداشت کریں گے میری بیوی میرے ماں باپ وہ سب ذریعت آبائیں گے تو اگر ہم سڑک کے اوپر اتنے اتاولے ہوتے ہیں اور کالے پیینے ہیں اور ہورن بجھا رہے ہوتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جھگڑنے والا شخص وہ اشارہ کاٹنے والا شخص وہ ونوے کاٹنے والا شخص وہ اللیگل پارکنگ کرنے والا شخص وہ تین موٹسل پر بٹھانے والا شخص وہ وداوٹ ہیلمٹ ٹریول کرنے والا شخص جب اتنی ساری وائلیشن کرتا ہے تو وہ اخلاقیات کا کیسا کبارہ کرتا ہوگا جب وہ گھر میں بیٹھتا ہوگا دوستوں میں بیٹھتا ہوگا یونیسٹی جاتا ہوگا یا آفیس جاتا ہوگا تو اس لیے ہمارے ہاں اور ان میں جو ایک بہت بنیادی فرق ہے وہ لوگ اخلاقیات کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہیں پوچھا یا رسول اللہ میں سے بہتر کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاقیات بلند ہیں اور عورتوں کے ساتھ صلح رحمی سے رہتا ہے تو آپ میں دادا لگا لے کہ اخلاقیات کی کتنی ویلیو ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے پھر اخلاقیات ہمارے اتنے گر چکے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ سوال کیا کہ آپ نے ٹائم کیسے دے دیا مجھے بالکل ایسا ہے حالانکہ تیرہ ٹائم ہے بھائی تو اللہ تا بندہ ہے میرے نبی تا بندہ نالا ہے میرے کل آیا ہے میں تینوں کومنٹیٹ کرنا ہے لیکن تینوں حیرانی کیونکہ لوگ کی ٹائم ہی دندے تو اہی کیا بھائی 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 ہم اخلاق کیا سنیسی آگئے ہیں میں اخلاقیات پہ تھا تو آپ کو اچمبے کا شکار ہوگے کہیں یار افتخاریف نے ٹائم دیتا بلکل ایسا ہے یہ کہانی ہے چھیک ہوگیا اچھا باقی آپ شروع سے ایک زاویہ بابا اشفاق اور بانو کدسیہ کے ساتھ آپ خاروانی کی تلق ہے آج کے نوجوان کو آپ کیسے کالج اور یونیورسٹیوں میں جوڑتے ہیں بابا اشفاق سے متعارف اگر کچھ چھوٹے سے جملوں میں کروانا چاہیں ان سے کیسے وہ فیض آپ آج کا نوجوان ہو دیکھیں جی میں جب اشفاق صاحب سے ملاتا تو مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں تھا مجھ سے زیادہ جو عزت والا کوئی نہیں تھا مجھ سے زیادہ بائل کوئی نہیں تھا میں چند پہلے مارنا سا گال بات چو کرنا سا اشفاق صاحب سے ملکہ مجھے سمجھ آئی کہ میں ککھ بھی نہیں ہی گا I am nothing مجھے اشفاق صاحب سے بھگت کبیر کا شیر سمجھ آیا کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا برا ملانا کوئی جب میں جھاں کا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ کوئی جب سے میں اس پوزیشن پر کھڑا ہوں کہ میں سب تو مارا سب تو ماتھا سب تو گھڑیا میرا مقابلہ کسیلہ نہیں ریا میں خوش رہا ہوں تو اشفاق صاحب کی زندگی کو پڑھنا ان کے زاویہ دیکھنا یا بانو کسیہ بھگی کتابیں میں تو بلکہ کہوں گا کہ جو ہماری نسل ہے اس کو بانو کسیہ کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اور بابا اشفاق قیمت کے افکار ضرور پڑھنے چاہیے وہ آپ کو زندگی میں جینا سکھا دیتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی سنجیدگی سے اپروچ نہیں کیا جاتا اس لیے آپ دیکھئے گا کہ نیک مقاصدوں یا برے مقاصدوں ہمیشہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ نے یورسیز میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سیاسی اور مذہبی تنظیمیں کام کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں وہ سہان ہے گا بچے نے فورا جذباتی ہونا ہے اس کا ذہن صافتہ آپ نے جو ذماغ میں ڈالا وہ چل پڑا آپ کے ذات میں نے اسی قائل نہیں کر سکتے میرا جو بھی نظریہ ہے آپ کو بڑا ٹائم لگے گا میں پکا پاتھا ہے گا بلکہ ساٹھا پاتھا ہے گا تو وہ نوجوان نسل جو کالیج یونیسٹری میں پڑھتی ہے یا جو آگے جانا کیونکہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کی عمر میں میں بھی چاہتا تھا کہ رات کو سون تو صبح نکل دے بھائی تو پریز آدھیں نکلے زن ساڑھیں نکلے تو اپنا خون آپ پہی کھوڈنا پہنا ہے آپ پہی پانی پینا پہنا ہے بلکہ کوششیاں کرنے کسی ہو رو بھی اس خون تو پانی پیانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں آپ دنیا کا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماف کرنا پہلے سیکھیں آپ غصے کو کابو کرنا سیکھیں غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں پھر سامنے والے کو ریسپیکٹ دینا سیکھیں بابا جی شواق صاحب فرمایا کرتے تھے جیڑا تیرے سامنے بیٹھا ہے نا ازیدی عزت نفس پال نہیں ہے ان کو ٹھیک ہوگی تو میں تو آج تک یہی کرتا ہوں اور اللہ کے شکر ہے میرے بچے بھی اس طرف چل پڑے ہیں لیکن چونکہ قوم کے بچے میرے بچے ہیں تو میں جیسی یونیسٹی میں بھی جاتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو راغب کروں ٹورڈز پوزیٹیوٹی ٹورڈز ماف کرنا جو کہ ہم مسلمانوں کا شیوہ ہے مسلمانوں کا شیوہ ہے ماف کرنا طاقت رکھتے ہوئے ماف کرنا اب ان سارے مکہ کی مثال دیکھیں کہ دو گھر سے تو ایک گھر دے دیا زمین دے دی اور وہ والی چیز ہم میں کہیں لیک کر گئی ہے جو آج پوری یورپ میں موجود ہے یوکے میں موجود ہے چپانے موجود ہے چپان میں آپ دیکھیں کہ میں آپ اران ہو جائیں گے پندہ تھا ہوتے اشارے ہوندے زیبرا کراسنگ ہوندے لیکن پیدل ٹورنہ نہ لیدا اشارہ نہیں ہوندہ شیرہ چیتے ہوندہ نا ہوتے ٹوکیو میں نے خود دیکھا وہ تھوڑا شوڈ بھی میں نے شوڈ کی ہے ٹرافک آ رہی ہے ایک طرف سے ہم آ رہے تھے سامنے ٹرک آ رہے تھے ایک بچی آئی ہے اس نے ایسے کیا صرف ٹھیک ہوگا دو آنے پر ایک لاتی ہے میرے میز باننے بھی سامنے ٹرک آنے بھی وہ دوڑکوں نے کراس کیتا تھے اینجی کیتا ہونے اچھے جب اس نے ایسے کیا ہے نا تو سارے نکل کے اس کو کہہ رہے ہاری گاتا گدائی ماس اچھے اچھے ایک شکریہ ٹھیک ہوگا یار ایک بچی اینجی کر دی شارہ لگ جاند ہے ہم اس کی بالکل حصت ہی نہیں کرتے تو بھائی جان یہ وہ فالٹ ہیں جو ہمیں درست کرنے اور اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہمارے عمال سے ہم پہ ہونے والے کرم جوڑے ہوتے ہیں میں مثال دیتا ہوں اگر آپ اللہ کے نام کا کھانا کھلاتے تو اللہ کرم کرے گا کہ سلم کرے گا کرم کرے گا اگر آپ کسی کو راستہ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی بچی کی شادی کرا دیتے ہیں یا کسی مسکرہ کے بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا یا ظلم کرے گا کرم کرے گا تو میری جان یہ یاد رکھے گا وہ معاشرے جہاں پر اخلاقیات کا فقدان ہو وہاں کرم نہیں ہوتے باہرحمت ناظر نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے اشارہ جو توڑا ہے نا وہ میرا دل دکھا کے گئے ہیں باری میری تھی چار منٹ سے میں انظار کر رہا تھا یا اگر آپ کی میری گاڑی ٹکرائے گئے گا اور آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا نا یار آپ نے میرے پہ ظلم کیا اللہ کے بندے پہ ہاتھ اٹھایا آپ نے بلکل ہے اس لیے اگر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کی چیز کا درست دیا تھا اخلاقیات نماز نہیں سی پڑھائی روزہ نہیں سی دسیہ حاج نہیں سی دسیہ صلاح کرائی محبت پیدا کی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے قبیلوں کی سلائیں اخلاقیات چالی سال وہ اخلاقیات جا اصل چیز ہے اخلاقیات بلکل ہے اور جو قومیں چاہتی ہیں ترقی کرنا اور وہ چاہتی ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں دیکھیں روٹی سب کو ملے گی کیونکہ اللہ ہے بلکل ایسے وہ بھوکا تو سلائے گا نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت بھی ہو اور آپ کو اس گرمی میں ویڈ کے پسینے جوائے کر رہے ہیں آپ کیونکہ موسم اندر کا ہوتا نا بلکل ایسے تو میری جانا آپ کو اخلاقیات اوڑنے اور پہننے پڑھیں گے سر آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو بہت انوک آسا ہو عجیب سجس میں آپ نے کبھی ڈپریشن کا زندگی میں جس میں اشکار ہوئے ہوں یہاں ڈپریشن میں جے میں دس سال پہلے ڈپریشن کا اشکار رہا ہوں یہ اس کے بعد ہی میں نے اپنی سٹیٹیجی ساری بدلی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کسی کو بھی ناگوار گزرے مطلب کسی ویڈیو میں بھی ناگوار گزرے تو اسی ویک ہے نہیں یورپ نے ویڈیو دکھا رہے ہیں ایک نگی پنگی کڑی نظر نہیں آتی میں وہاں ایڈیٹنگ کر دیتا ہوں یا میں شوٹ کرتے ہوئے پہلے سوچتا ہوں یہ فریم اوکی دکھایا جا سکتا ہے تو کر لو میں اتنا محتاط ہو گیا ہوں آفٹر ڈپریشن مجھے وہاں سے سمجھائے کہ نہیں یار اس قوم کو ڈپریشن سے نکالنا ہے آج میرے پیج پر جو نمبر موجود ہے اس پر سب سے زیادہ جو کالز آتی ہیں وہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے آتی ہیں اور یونیسٹری کے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو دو تین طرح کے ڈپریشن ہے میں اس کا ذکر نہیں آ کرنا چاہوں گا کیونکہ کہتے ہیں بری بات کا ذکر کرو نا تو وہ لوگیوں اس پاس سوچن لگ بند ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل ڈپریشن میں ساڑھے ساڑھی جڑھی جوانی سی یا ساڑھا جڑھا بچپن سی وہ بڑا ہورتنا تھا اسی یہ گئے تھے غریب ماں دے بال سا لیکن شاید ہم اتنا ڈپریشن میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے پیتی سال سے پہلے مجھے یاد ہو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے میں نے پانی پینا یا مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نے کھانا کھانا یا انہیں میں نے اضلیل کرتا ہے تو میں فیل کرنا ہے پیتی سال تکر میں اگزی چکنا کڑا لیکن آج کے بچے بڑے سنسٹیو ہیں آج کے بچے برا منا جاتے ہیں یہ پڑھ لکھ زیادہ گئے ہیں شاید ہم سے زیادہ جانتے ہیں پھر یہ تنقید کرنا بھی جانتے ہیں تو ڈپریشن نے مجھے یہ سبق دیا کہ آئندہ ڈپریشن میں نہیں جانا پہلی بات دوسری بات یہ کسی کے لیے ڈپریشن کا باعث نہیں بننا تو آپ میرا کوئی ویڈیو دیکھ لیں کوئی میرا کلام دیکھ لیں میں اس میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرے چھیک ہوگیا اچھا آخری دو تین گرمی بھی ہے اور آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اچھا ایک یہ معقولہ ہے کہ پنجابی کا جیسے ایک ریسیپشن وہ بنائی جاتی ہے کہ جنہیں لاہور نے ویکیا اور جمعہ نہیں اس نے پیچھے کی وہ لاجک ہے کہ یہ دیکھیں دی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیونکہ لاہوری ہوں لاہور کی جمپل ہے تو میں تو اپنے شہر کی تعریفی کروں گا لیکن میں نے جب یہ سوچا یہ کیوں کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نے ویکیا اور جمعہ نہیں تو مجھے سمجھی آئی لاہور بہت سارے حوالوں سے بڑا عالی اور بڑا قدیم ہے مثال کے طور پر پاکستان اس وقت بنا جب لاہور کے منٹو پارک کے اندر تحریک پیش کی گئی ٹھیک ہے اچھا بڑے بڑے جتنے سورما آئے جتنے بادشاہ ہیں انہوں نے زیادہ وقت لاہور میں گزارا صوفیہ کرام نے ڈیرے لگائے لاہور میں پھر اب تو اس کی وہ رانائی وہ خوبصورتی نہیں رہی جو ہمارے بچ پر ملتی جب راوی چلتا تھا لیکن آج بھی ہے تو راوی کے کنارے تو لاہور کی زمین کے اندر کچھ ایسی جازبیت اور خاصیت ہے آپ دیکھیں کہ عظیر عدیم سیگیت صاحب ملتان سے چلتے ہیں یہ آتے ہیں بڑے بڑے سٹار بڑے بڑے رائٹر جب تک لاہور نہیں آئے ان کو وہ عروج میسر نہیں آیا آگا حشر انہوں نے بھی لاہور میں آگے لکھا مطلب کب کی بات ہے پرانی بات داتا صاحب دیکھیں ایسن لکھنوی جیسا رائٹر جو آگا حشر سے پہلے تھا وہ بھی لاہور میں آکے لکھتا داتا کی کیا بات ہے اب سوفیہ پہ آجیں انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا تو اس کی مٹی کے اندر بڑی کوئی پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف لاہور نہیں جتنے شہر ہے پوری پاکستان میں ملتحان ہے کراچی ہے فیصلہ باد ہے فیصلہ باد تو اب بنائیں لاہور کی تاریخ تو ہزاروں سال ڈلی کی طرح پرانی ہیں جس طرح پشاور کی پرانی ہیں ملتحان کی بہت پرانی ہیں پھر ان سارے بڑے شہروں کو دیکھی گئے شہردار ان کے بچے کبھی کہیں نہیں پہنچتے پتہ کیوں شہردار کیوں نے ترقی کرتا انہوں شامی منجی بھی لاب جانی ہیں روٹی بھی لاب جانی ہیں دو گالا کٹ کے اب انہیں پیسے بھی دے دینا جیڑا باروں آئے گا نا جیڑا باروں آئے گا کسے بھی شہر لاہور آب ایک راچے انہیں دن رات ہی کر کے تو اپنا ٹارگٹ ایچیف کرنا ہے اس لیے یہ باہر سے آنے والوں کی باہر سے آنے والوں کا مطلب جو لاہور کے نہیں ہے اس کی جنت بھی ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور بن گئے مطلب کہاں سے آزم خرشی صاحب جنہوں نے زاویہ شروع کیا تھا ان کے لاہور سے تعلق توڑی تھا وہ تو کوئٹ آگے تھے تو لاہور کی مٹی کے اندر کوئی شاید کوئی ایسی چیز ہے اور اس کی راتیں آج بھی جاگتی ہیں اندرون شہر میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کے تھوڑوں پر آج بھی سائرہ لوگ بیٹھتے ہیں اب تو جہاں نئی عبادی ہو گئی وہاں بھی بیٹھتے ہیں تو یہ سوتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے لاہور تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کی یہ خاصیت ہے اچھا سر کیا مزید آپ براماز میں آئیں گے یا اپنے ٹریولنگ ویلا کے شروع رکھیں گے نہیں دیکھیں جی میں کافی طفع پتا چکا ہوں کہ مجھے چھ سال سے کوئی آفر ہی نہیں تو میں نے چھوڑ دیا ہے شو بیز تو اب میں ٹریولنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو دنیا ایکسپور کروں دوسرا مقصد ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا کو ایکسپور کرنا یہ ایک اور بڑی بات ہے اب میں جہاں جاتا ہوں پاکستان کا جھنڈا میرے ساتھ ہوتا ہے اور تیسرا اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسے آتے ہیں ویڈیوز جو میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہو گیا میری روزی روٹی ہے بل 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 اچھا لاز پیسار اگر آپ کے ایک دو پر مشہور جو بلکل فل مشہور ہوئے تھے شیئر ہو وہ اگر سنا دے تو بلکل فل مشہور بلکل فل مشہور وہ ہے کہ ایک وہ آپ لوگوں میں محبت میں محبت میں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں یہ شہرت اور بلندی کی اوہن چھوڑ دیتا ہوں تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں اور کوئی دل کو دکھائے مسکر آ کے بات کرتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں اچھا لاس پہ جو اس فیلڈ میں ٹرائیولنگ کی یا ویلاگنگ کی نیو نوجوان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا وہ سپیسیفک ڈگری لے کے آئیں یا اگر کوئی ٹیلٹ ہے تو دیکھیں جی ٹرائیولنگ تو کوئی فیلڈ ہے نہیں اور یہ بنائی بھی نہیں جا سکتی اس کی دو وجہ آتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے پر اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم ٹرائیولنگ کر سکیں لوکل جو ہمارا ٹوریزم ہے وہ ہی چل رہا ہے انٹرنیشنل ٹوریزم تو پاکستان میں ابھی شاید پچاس سال بھی نہ ہو کیونکہ ہماری جے بھی اجازہ نہیں دیتی تو وہ لوگ جو ٹوریزم کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دوں جی کیمرے چی بھے کے میرے لیے آسانی آیا ہو گئی ہے کہ میں صرف ٹکڑ لہنا میں پاکستان تو یوکے دی یا پاکستان تو فرانس دی یا پاکستان تو دبائی دی اگے میرا کوئی خرچہ نہیں ہوتا میرے فینز آ جاندے پوٹل بھی ہونا دا کار بھی ہونا دا گڑی بھی ہونا دی کھانا بھی ہونا دا تو اگر میں یہ سارا انوالو کرنوں میں آتے انہی ملک کو گیا ایک سال چاہتے ہیں میرا تے چھاسی کروڑے پہ لگ جانا سی تو اگر آپ بھی لاؤگنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان ضرور کیجئے آؤٹ آف دا کنٹری جانا یہ تاڑے کوئی پیسے نے چلے جو میں ہے تھے مشورانی دماغ رہا ہے بہت شکریہ سارا آپ کے باتے اسلامت سے اور اللہ پاک آپ کو اسلامت رکھیں بہت شکریہ تینکیو